السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے دنیا میں کیسے حالات ہوں گے کیا امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے یا پھر انقریب آپ کی ولادت ہونے والی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر آپ کی ولادت کی خبریں کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے تو آج ہم جانیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کب ہوگی اور آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں کیسے حالات ہوں گے آج ہم آپ کو امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی پانچ بڑی نشانیاں بتائیں گے پہلی نشانی امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے خوب زلزلے آئیں گے بھوکم پائیں گے بعض اوقات ہم آج کل زلزلے کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ رہتے ہیں کہ شاید یہ وہی نشانی ہے جو امام مہدی کی آمد کی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ زلزلے تو ان زلزلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک خصف یعنی وہ زلزلہ جس کے نتیجے میں زمین دھس جائے گی یہ مشیق میں ہوگا اور ایک زلزلہ مغرب میں اور ایک زلزلہ جزیرہ عرم میں واقع ہوگا دوسری نشانی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے سورج ایک خاص نشانی کے ساتھ تلو ہوگا اور یہ سورج کا مغرب سے تلو ہونا نہیں ہے بلکہ ایک اور نشانی ہوگی مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دموالہ تلو ہوگا دنیا اسے بہت دیر تک دیکھے گی تیسری نشانی امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے رمضان مبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا اور ایک ہی رمضان میں دو بار چاند گرہن لگے گا اور یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا چوتھی نشانی جس سال حج کے موقع پر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس حج میں منہ کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی قبائل کے درمیان اس جنگ سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی اس کے بعد لوگ اپنی پناہگاہ ڈھونیں گے کسی کے دامن میں پناہ مل جائے پھر وہ امام مہدی علیہ السلام کی پناہ میں آ جائیں گے پانچویں نشانی جب حسد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو صفیان نامی ایک شخص جس کا تعلق ملعون یزید کے قبیلے سے ہوگا وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑی جنگ کرے گا جو کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے تقریباً ایک لاکھ لوگوں کو قتل کر دے گا اس کے بعد صفیانی سے بدلہ لینے کے لیے مشرق کی سرزمین سے اور احادیث میں خوراسان اور کوفہ کا لفظ آیا ہے کالے رنگ کے جھنڈے سیاہ جھنڈے نکلیں گے ان کا لشکر نکلے گا اور جنگ کرتے کرتے یہ آگے بڑھیں گے اس لشکر کی قیادت بنو تمیم کا ایک شخص جس کا نام شعیب بن صالح تمیمی ہے ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر لے گا صفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے مدینے سے مکہ آنے کی خبر ملے گی تو وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گفتار کرنے کے لیے بھیجے گا مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدہ ایک چٹیل میدان وہاں پر زمین پھٹے گی اور اس کا پورا کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو جائے گا بیس یوں احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مقام بیدہ پر زمین کے پھٹنے کا اور صفیانی کے لشکر کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے مکہ مکرمہ کی جانب چل پڑیں گے اور پوری دنیا سے چالیس عبدال اور سرزمین عراق کے کل اولیاء اکرام بھی مکہ کی جانب روک کریں گے اور مکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ہاتھ پر بیعت کریں گے امام مہدی علیہ السلام کے ایک بھائی اور ہوں گے جو ایک روایت کے مطابق باپ کی طرف سے ہوں گے اور دوسری روایت کے مطابق چچا ذات بھائی ہوں گے جنہیں ہاشمی کہا جائے گا وہ بھی ایک لشکر لے کر چلیں گے اور یہ لشکر شعب بن صالح تمیمی کے لشکر کے ساتھ مل کر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا اور ایک عظیم و شان بہت بڑا لشکر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ملک شام اور قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی اور پھر عالمی خلافت قائم کرنے کے لیے قسطنطنیہ روانہ ہوں گے اس وقت قسطنطنیہ کو استمبول کہا جاتا ہے امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دعویدار ذرا غور کریں کہ ابھی تو ترکی مسلمانوں کے پاس ہیں اور جب امام مہدی علیہ السلام ترکی فتح کریں گے تو گویا اس وقت کے حالات بدل چکے ہوں گے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آپ القدس پر حملہ کر کے بیت المقدس کو فتح کریں گے اس کے بعد ملک روم کو فتح کریں گے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد آپ اپنی فوج کو ہند اور سندھ یعنی ہندوستان پاکستان کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیں گے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی امام مہدی کی ولادت میں کتنا وقت ہے امام مہدی کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ